اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جائے گا اور اسی 36 گھنٹے کے اندر جواب دینا ہوگا اس سے زیادہ وقت نہیں لگا سکتے اچھا بات آڈیو میں ہوگی اگر کوئی کسی کتاب کا حوالہ دے کر کچھ کہتا ہے تو اس کتاب کا صفحہ دینا ہوگا اور اگر یہ باتیں اگر آپ درست نہیں مانتے تو آپ بتا دیں اور وجہ بتا دیں تو پھر اس چیز کو بھی بدلا جا سکتا ہے اور اگر آپ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بتا دیں شروع کی جائے میں یہ بات عرض کر رہا تھا جو آپ نے اصول اپنا متعین کیا ہے کہ ایڈمن اگر دوسرے ایڈمن کو نکال دے تو اس پہ اس کی ہار تسلم کی جائے گی چلو یہ بات تو اتفاقی ہیں اور جو ہمارے بیچ دن میں بات تائی ہوئی تھی کہ بیچ میں کوئی نہیں بولے گا خالی مناظر بولیں گے تو یہ بات بھی تائی ہے لیکن یہ بتائی ہے کہ جو بات ہوگی کس اصول کے اعتبار سے بات ہوگی اگر اقائد اقائد پہ بات ہوگی اقائد کے بارے میں کون سی کتابیں کھلیں گے اور کن کتابوں سے دلائی لیے جائیں گے اور اگر مسائل کے اوپر بات ہوگی تو مسائل کے اعتبار سے کون سی کتابیں آنی چاہیے اور مسائل کن کتابوں سے جو حوالہ جات ہم دیں گے تو کن کتابوں پر بروسہ کیا جائے گا اور جو کتابیں دونوں طرف سے مانی جائے کہنے کا مطلب یہ ہے اصل میں میں ابھی کام سے آیا ہوں بہت تھک کے آیا ہوں کوئی مسئلہ نہیں بات کروں گا انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم ہے ابھی تو میں بات کروں گا آپ سے تو تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے اقابرین کی عبارتیں کھلیں گی تو کن کتابوں سے ان کے اوپر جو دلائی لقائم کیے جائیں گے تو حوالہ جات کن کتابوں سے لیے جائیں گے چوتھی بات یہ ہے کہ جو علماء ہیں علماء کی بات علماء کی خجت کیا ہوگی ابو معاویہ دیوبندی صاحب آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے تو یہ بتا دو آپ نے کس انداز میں چیلنج کیا آپ نے چیلنج کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک کلپ اس لئے اس اپنے وارس اپ گروپ میں ڈال رہا ہوں ناتو ناتو نظم کے نام سے ہیں کہ اس میں رزوی نام کا کوئی بندہ ہے جو بار بار علماء حق علماء دیوبند پہ تبرہ بازی کرتا جا رہا ہے میں نے کئی بار لکھ کر بھی بھیجا تو میں رزوی کو کھلم کھلا چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے باپ کی اولادے اور حقیقی معنیوں میں وہ بریلوی ہے اور بریلویوں نے جتنے بھی وہ شرکیاں کفریہ عقیدے لکھے اور مانتے ہیں تو ان سب باتوں پہ وہ اسی گروپ میں میرے ساتھ بات کرے اور اگر وہ بات نہیں کر سکتا ہے تو اس کو یا تو باہر کر دو یا پھر اس کو وہ پوشٹر بند کرنی چاہیے رزوی اگر تو اپنے باپ کی اولاد ہے تو بات کرو میں کھلم کھلا اس رزوی کو چیلنج کر رہا ہوں اگر یہ اپنے باپ کی اولاد ہے حقیقی معنیوں میں بریلوی ہے تو بریلویوں میں جتنے کفریہ شرکیاں عقیدے لکھے اور مانتے ہیں وہ مجھ سے بات کریں رزوی اگر تو اپنے باپ کی اولاد ہے تو بات کرو یہ آپ نے چیلنج کیا تو بہرحال آپ نے یہ جو کہا اپنے باپ کی اولاد ہے یہ وہ تو اس پر میں بحث نہیں کرنا چاہتا یہ آپ کا اپنا طریقہ ہے جو کی آپ تو ابو معاویہ دیوبندی صاحب آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ناچیس نے تو آپ کے چیلنج کو قبول کر لیا ہے اب آپ یہ فرما رہے ہیں اگر عقائد پہ بات ہوگی اگر عقائد پہ بات ہوگی اس کا کیا مطلب بات تو اس پر ہونی ہے نا کہ آپ کو بتانے ہے اور ثابت کرنے اور ہمیں جواب دینا ہے تو یہ کہنا کہ اگر عقائد پہ بات ہوگی تو کن کتابوں سے دلائل لے جائیں گے تو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ جتنے کپریہ شرکی عقیدے لکھے تو یہ جو کپریہ شرکی عقیدے لکھے ہیں آپ بیان کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو یہ کپریہ شرکی عقیدے کن کتابوں میں لکھے ہوئے ملے آپ ان کتابوں کے نام بتا دینا پھر ہم آپ کو انشاءاللہ عزوزہ جواب دے دیں گے اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ کن کتابوں سے دلائل لے جائیں گے تو آپ کا کہنا ہے کہ جتنے کپریہ شرکی عقیدے لکھے ہیں اور مانتے ہیں تو آپ بتائیں نا کہ کپریہ شرکی عقیدے ہماری کن کتابوں میں لکھے ہیں آپ ان کتابوں کی پھر اس طرح میں بتا دیں ٹھیک ہے اگر ایک کتاب ہے تو ایک بتا دیں ایک سے زائد ہے تو آپ وہ بھی بتا دیں انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو جواب دے دیں سلام علیکم ابو اکرم رزوی میرے محترم دوست آپ کی کلپ ملی اور آپ کا جواب سنا لیکن سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا جو بات آپ نے کی اس میں آپ نے پوری بات نکل نہ کر کے پہلے ہی ثابت کر دیا کہ آپ خیانت کرنے میں بڑے ماہر ہیں آپ نے تو اس میں کھلم کھلا کہہ دیا کہ بھئے آپ نے پہلے چیلنج کیا یہ بات بلکل جوٹ ہے سو فیصد جوٹ ہے آپ میری بات ذرا دھیان سے سنیے کیا میں نے پوشٹر پہلے ڈالے تھے کیا میں نے علماء دیوبن کے خلاف الفاظی جنگ پہلے شروع کی تھی اور پوشٹروں پہ پوشٹر ڈالنا جبکہ میں نے کئی بار اس وٹس اپ گروپ میں آپ سے لکھا بھی تھا آپ کے نام میسیج کہ آپ ایسا بند کر دیجئے آپ مت کیجئے ایسا آپ مت کیجئے پھر ایڈم صاحب سے بھی گزارش کی بارحال جب کسی طرح کام نہ بنا تو مجھے جو ہے نا آپ تھوڑا سن لیجئے کیونکہ اس میں سیٹنگ کی پرابلم ہے میں نے کل بھی کہا تھا تو مجھے مجبور مجبور ہو کے آپ کو کھلم کھلا چیلنج کرنا پڑا تو تب جا کے آپ نا لائن پہ آئے تو اس کے بعد جو تائی ہوا وہ تو ٹھیک ہیں ایک تو یہاں مسئلہ ہے دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ جس بندے نے گروپ میں کوئی دوسرا بندہ لکھے یا پوسٹر ڈالے یا وائس ریکارڈنگ ویڈیو ریکارڈنگ یا کچھ اور کرے تو اس ایڈم کو ذمہ داری ہوگی جس سائیڈ کا وہ بندہ ہوگا کہ اس کو بل فور گروپ سے ریموک کر دے لیکن یہ دوسری بار ہے خیانت یہ تو ابھی بات شروع نہیں ہوئی یہ تو آپ پہلے ہی ایسا کر رہے ہیں تو جب بات چھڑے گی جب مسئلہ مسائل آئیں گے جب عقیدے کی بات چلے گی تو پھر آپ کا رویہ کیا ہوگا وہ مہربانی کر کے آپ یہ دوسرا دوسری بات جو ہے اس بندے کو نہ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تب بھی کہا تھا عقیدے پہ بات کھلے گی اب بھی کہہ رہا ہوں عقیدے پہ ہی بات ہوگی لیکن پہلے اصول تھوڑے بہت تائی تو کرو جو میں نے کل میں اصول کی بنیاد پہ دو تین کلپیں ڈالی تھی کہ آپ کو وہ سارے منظور ہیں نہ اس کا ہاں آیا نہ اس کا نہ آیا پہلے آپ اقرار کر لو کہ وہ عقیدے جو کلپ میں آپ نے اصول ڈالے وہ تو سارے کے سارے مجھے منظور ہیں جیسے آپ نے ڈالے تو پھر میں نے تھوڑے بہت اس کی طرف آپ کی توجہ دلائی کہ بھئی یہ مسئلہ یہ ہے باقی رہا مسئلہ کی بات عقیدے پہ ہوگی آپ بھی تیار ہیں میں بھی تیار ہوں پھر میری طرف سے جرا ہوگا پھر آپ کی طرف سے جواب آئے گا آپ نے پہلے ہی کہہ دیا بھئی ان کتابوں سے دکھا دو ابھی تو بات چھڑی نہیں تو کتابیں تو آئیں گی انشاءاللہ ان کے فوٹو اس پہ آئیں گے اور آپ کے نظریات آپ کے عقائد آپ کے خیالات سارے چیزوں کو نہ خنگال آ جائے گا پھر امت کے سامنے رکھ دیا جائے گا یہ بات شروع نہیں ہوئی تو آپ اگر بات شروع کرنا چاہتے ہیں تو جلد جلد میرے ان چھوٹے چھوٹے کلپوں جو میں نے کل ڈالی تھی جس کے جواب میں آج دو بجے کے قریب یا ایک بجے کے قریب یا کتنی بجے آپ نے ڈالی تھی ایک بجے کے قریب میرے خیال سے آپ نے اپنی کلپ ڈالی تھی جس میں آپ نے تھوڑا بہت چیلنج کے بارے میں کہا تھا تو میں نے اس کی بات وضاحت کر دی کہ مسئلہ کیا تھا ہمیں کسی پاگل کتے نے تو نہیں کاتا تھا کہ ہم یہاں سے ہی کسی کے اوپر جرا کر دے کہ بھئی آپ ایک سلام علیکم میں نے آپ کا انتظار کر رہا ہوں آپ نے بہت اچھا کیا جو اس کو ریمو کیا یہ آپ کی بڑی مہربانی تو اس کے بعد میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں جو کل آپ کے پاس میں نے کلپ بھیجی تھی تو ان کلپ کا مجھے ابھی تک جواب نہیں ملا کچھ ایک دو باتیں اس نے ارز کی تھی تو اگر آپ کو منظور ہے تو ہاں بول دیجئے اگر نامنظور ہے تو اس کے اوپر آپ بات کیجئے تاکہ میں سنن سکھوں اور اگر پھر مجھے منظور ہوگی تو میدے طرح سے فورنگ کیلے پائے گی اور اگر اس میں مجھے نامنظوری ہوگی تو پھر میں اپنی بات پڑی بہت رکھ دیتا ہوں تاکہ شرائط جو ہیں وہ پہلے پورے طرح سے تائے ہو جائے اور اس کے بعد ہم بات شروع کر دیتے ہیں رہا آپ کا یہ دعویٰ کہ پہلے آپ ہمارے اقائد کی کتابوں کے وہ فوٹوگراف اگرہ سنن کے وہ تو انشاءاللہ آئیں گے سما انشاءاللہ لیکن اصل مسئلہ جو ہے ابھی بات شروع نہیں ہوئی ابھی جو بات چل رہی ہے وہ بات پوری طرح سے چلی نہیں ہے ابھی بات شروع بھی نہیں ہوئی ہے تو ابھی سے فوٹو کی دیمانڈ یہ اچھی بات نہیں ہے ابھی تو پہلے اصول جو تھا ہے نا وہ پوری طرح تائے ہو جائے جو اگر آپ کے کسی اقائد مسئلہ میں آپ کو زمنہ نے ایک بات بتاتا چلو اگر آپ کے کسی عالم نے کوئی بات لکھی ہے تو وہ کس درجے میں آپ مانتے ہیں کوئی بھی بات آپ کے عالم نے لکھی ہے آپ کے عالم نے بیان کی ہے تو آپ وہ بات ماننے کو بالکل تیار ہیں یا اس کے اوپر آپ کا کوئی اصول ہے وہ بتا دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے بات ابو معاویہ دیوبندی نے اپنی آوڈیو کلم میں ابو اکرم رزوی کہا جبکہ ان کو معلوم ہونا چاہئے ابو اکرم نہیں ابو ارکم ہے ناچیز ارکم کا والد ہے اکرم کا نہیں بہرحال دوسری بات ابو معاویہ دیوبندی نے کہا پوری بات نقل نہ کر کے آپ نے ثابت کر دیا خیانت کرنے میں بڑے ماہر ہو آپ نے کہا آپ نے پہلے چیلنج کیا یہ بلکل جھوٹے سو فیصد جھوٹے کیا پوسٹر پہلے مینے ڈالے تھے اچھا جی ابو معاویہ دیوبندی ہر ایک بات نقل کرنا کیا ضروری ہے اور کیا پہلے میں نے آپ کو چیلنج کیا اگر کیا تو میرا چیلنج بتا دو جیسا کہ میں نے تمہارا چیلنج بتا دیا جہاں تک بات پوسٹ ڈالنے کی ہے تو دیوبندی حضرات بھی پوسٹ ڈالتے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے آپ کا یہ کہنا کہ میں نے پہلے چیلنج نہیں کیا یہ آپ کا کہنا کہ پہلے میں نے چیلنج کیا سو فیصد جھوٹ ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ یہ آپ کا سفید جھوٹ ہے یہ کہنا سمجھے تیسری بات ابو معاویہ دیوبندی نے کہا جس بندے نے صبح پوسٹر ڈالا تھا تو ہمارے بیچ بات تی ہوئی ہے کوئی لکھے یا وائس کرے وغیرہ اسے ریمو کیا جائے گا لیکن یہ دوسری بار خیانت ہے ابھی بات شروع نہیں ہوئی یہ تو پہلے ہی ایسا کر رہے ہیں جب بات شرے گی تو پھر کیا ہوگا ابو معاویہ دیوبندی آپ کو معلوم ہے دوپہر میں میں نے آپ کو خود کال کیا اور بتایا ان سے غلطی سے یہ پوسٹ اس گروپ میں سینڈ ہو گیا آپ نے کہا آٹھ کے بعد کال کرو اب چونکہ آپ نے کہا کہ آٹھ کے بعد کال کرنا تو اس کے لئے میں نے جب ہماری بات مکمل نہیں ہوئی تو میں نے انہیں ریمون نہیں کیا اب آپ آکے جو ہے سیدھا کہہ رہے خیانت کی تو آپ بھی نکال سکتے تھے ان کو ایسی کوئی بات نہیں تھی اور بہرحال چلیے ابھی تو ہم نے انہیں نکال دیا ہے چوتھی بات ابو معاویہ دیوبندی نے کہا کل اصول کے بنیاد پر دو تین قلپے ڈالی تھی کیا وہ سارے آپ کو منظور ہیں نہ اس کا ہاں میں جواب آیا نہ نہ میں جواب آیا ابو معاویہ دیوبندی میں نے آپ کو کہا ہے آپ کا کہنا ہے کہ کفریہ اور شرکی آقائد لکھے ہیں تو میں نے آپ سے کہا تھا آپ ان کتابوں کا نام بتا دیں جن کتابوں میں ہمارے کفریہ اور شرکی آقائد لکھے ہیں ان کتابوں کے نام بتا دیں ان کتابوں کی فیرست بھیج دیں اگر ایک کتاب ہے تو اس کا بتا دیں اگر ایک سے زائد ہے تو وہ بھی بتا دیں پانچوی بات ابو معاویہ دیوبندی نے کہا آپ نے پہلے ہی کہہ دیا ان کتابوں سے دکھا دو ابھی بات تو چھڑی نہیں کتابیں تو آئیں گی ابو معاویہ دیوبندی یہ میں نے کب کہا ان کتابوں سے دکھا دو یہ میں نے آپ کو کب کہا ان کتابوں سے دکھا دو یہ نہیں کہا میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے کفریہ و شرکیہ قائد لکھے ہیں تو میں نے کہا جن کتابوں میں لکھے ان کتابوں کے نام بتا دے آپ ان کتابوں کی فیرست بتا دیں آپ یہ میں نے کہا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ان کتابوں سے دکھا دو تو یہ میری آوڈیو اگر آپ کہتے ہیں میں نے کہا ہے تو میری آوڈیو کلپ بھیج دیں ذرا میں بھی سن اچھا چھتی بات ابو معاویہ دیوبندی نے کہا کوئی بات آپ کے عالم نے لکھی ہے اس کو کس درجہ میں آپ مانتے ہیں وہ بات آپ ماننے کو بلکل تیار ہیں ابو معاویہ دیوبندی صاحب ہم اپنے عالم کی بات بلکل مانتے ہیں ہم اپنے عالم کی بات بلکل مانتے ہیں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے عالم نے جو لکھا ہے آپ کے عالم نے جو بات لکھی ہے کہ آپ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں آپ بھی بتا دیں جو بات قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھی گئی ہے ہم اس کو بلکل مانتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ بات ہے تو دوبارہ اس بات کے اوپر نئے سرے سے کوئی دروازہ کھولنا کیا یہ اصولی طور پر ٹھیک ہے یا غلط یہ میں آپ سے ایک اور سوال کر رہا ہوں اس وقت کیونکہ جو آپ نے اس میں مسئلے ڈالے ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ میرے اور آپ کے بیچ جن میں بات ہوئی وہ بلکل صحیح ہے کہ آپ نے فون کیا اور میں نے اعتراض کیا یہاں سے جا کے بھئی اس وقت نہیں بھئی شام کو فون کر لینا آٹھ بجے کے بعد تب جا کے اس مسئلے پہ بات ہوگی وہ اصل میں کیا تھا کہ وہ مسئلہ پہلے سے تائش شدہ ہے جب پہلی بار آپ نے فون کیا تو اسی وقت جب آپ نے کہا کہ ہمیں الگ سے ایک گروپ بنائیں گے تو اگر اس میں اصول یہ ہوگا کہ محضب انداز سے بات ہوگی دوسرا یہ کہ تیسرا ہمارے بیچ کوئی دخل نہیں دے گا اور جو دخل دے گا اسے ریمو کر دیا جائے گا جب یہ پہلے سے تائش شدہ بات ہے تو اب اس کو دوبارہ سے کھولنے کی کیا ضرورت ہے یہی تو میں آپ سے سننا چاہتا تھا نا کہ اصل آپ چاہتے کیا ہو آپ پہلے ایک دروازہ کھولتے ہو پھر کہتے ہو جی ہم نے کہاں کھولا جیسے آپ نے پوسٹروں کے بارے میں بات کی بلکل بیائی نہیں یہی مسئلہ وہاں بھی ہوا جب پوسٹر آئے تو میں نے ان کے جواب میں تو سمپل سی میسیج کر دی بھئی یہاں پوسٹر مت ڈالو اور بھی کچھ الفاظ اس میں لکھ دیئے میں نے تو جو بندہ آپ کے ساتھ دیوبندیوں کی طرف سے پوسٹر ڈالتا تھا اس نے بند کیے لیکن آپ نے بند نہیں کی آپ بار بار ڈالتے رہے بار بار ڈالتے رہے پھر میں نے پھر آپ کو جواب دیا اس کے اوپر پھر بھی آپ ڈالتے رہے اس کے بعد میں نے ایڈم صاحب سے گزارش کی کہ اس بندے کو نہ باہر کر دیجئے جب ایڈم صاحب نے بھی آپ کو باہر نہیں کیا اور آپ نے بھی سلسلہ نہیں روکا تو تب جا کے مجھے نہ آپ کو چلینج دینا پڑا کہ بھئی اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے جب آپ کے نزدیک علمائی دیوبند اور دیوبندی لوگ اتنے گمراہ ہیں اور اتنے کم ظرف انسان تھیرے تو ان کے عقائد غلط ہے ان کے نظریات غلط ہے تو پھر ٹھیک ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو اگر حقیقت کے اینک سے دیکھا جائے تو اصل میں تو آپ نے پہلے شروع کیا تھا تو آپ وہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے بھئی اس گروپ میں اور کوئی اگر اس نویت کا کسی کا بھی پوسٹر آتا ہے تو پھر مجھے حق بنتا ہے لیکن آپ نہ رکے اور مجھے اس گروپ میں آپ کو روکنے کے لیے یہ سب کرنا پڑا تو ٹھیک ہے جو وہ تو میں نے اپنی پہلی کلپ میں بھی کہہ دیا حیرت تو اسی بات پہ ہوتی آپ کی کلپ میں جو بات آئی تھی کہ بھئی دیکھو ہاں ہر بات نقل کرنا ضروری ہوتی ہے اس مسئلے میں جہاں مسئلہ کھول کے بیان کرنا پڑتا ہے تاکہ جو بھی اس گروپ کے ممران ہیں جو میرے محترم دوست ہیں عزیز ہیں تو میں اصل میں بات یہ کرنا چاہتا تھا جو آپ نے اپنی پچھلی کلپ میں کہی کہ آپ نے پہلے چلینج دیا تو چلینج کس بات پہ ہوا کیوں ہوا یہ اصل میں ان کی سمجھ میں آنا چاہیے تو اسی لئے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اصل میں چلینج میرا نہیں تھا اور میں نے کوئی جوٹ نہیں بولا آپ کے یہاں سفید کالا پیلا ہرا نیلا جتنے بھی رنگ ہیں ان سب کے جوٹ ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں خالص اور خالص ایک ہی لفظ جوٹ کے لئے بولا جاتا ہے اور سیدھی سی بات ہے وہ جوٹ ہے نہ اس کا رنگ سفید ہے نہ کالا ہے تو تیسرا مسئلہ یہ رہا کہ جو میں نے پچھلے کلپ میں بھی آپ سے کہا تھا کہ جو میں نے آپ سے باتیں کچھ کی تھی کلپوں میں چھوٹی چھوٹی کلپوں کے اندر تو کیا وہ سب آپ مانتے ہیں تو جواب نہ آنے کی صورت میں تو اب میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے وہ ساری باتیں مان لی اور ایک اور مسئلہ آپ نے وہاں سے بتا دیا کہ آپ نے بتایا ہے یعنی میں نے آپ کو وہ پچھلی کلپ میں بتایا تھا کیا آپ اپنے عالموں کی بات کو مانتے ہیں تو آپ نے اس پہ دو رائی کیے پہلے تو کہا کہ ہم ان کی ساری باتیں مانتے ہیں اور دوسرا یہ کہا کہ جو بھی قرآن و حدیث کے درمیان ہوگی تو ذرا آپ مجھے کھول کے بتائیے کیا آپ ان کی ساری باتیں مانتے ہیں جو بھی انہوں نے کتابوں کے اندر اپنے وائزوں کے اندر جو بھی بات کہی ہے تو یا وہ آپ بلکل مانتے ہیں یا پھر آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے کتابوں سے جو بھی بات آتی ہیں اس کو لیتے اور جو قرآن و حدیث کے اعتبار سے فٹ نہیں بیٹھتی ہیں تو ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو اس بات کی مجھے وضاحت چاہیے اور تیسری بات میں نے اس میں یہ بھی کہی تھی کہ اگر عقیدے کا مسئلہ ہے تو عقیدے کے جو ثبوت ہوں گے وہ کون سی کتابیں ہوں گی اس کی بھی آپ نے وضاحت نہیں کی اور میں اب اس کلپ میں ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کی جماعت کے یہاں کفر کی تعریف کیا ہے اور ایمان کی تعریف کیا ہے آپ ان دو باتوں کو کھولیے تاکہ بہت جلدی سے آباد شروع ہو جائے اور آپ یہ بات بار بار مت دہرائیے کہ میں دیوبندی وہ تو میں نے خود ہی کہا کہ میں دیوبندی ہوں میں دیوبندی ہوں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ بریل بھی ہے بریل مسئلہ اصل کیا ہے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ خالی اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس بات پہ آمادہ کرے کہ اصل چیز جو ہے ہدایت وہ دین اسلام کے اندر تفرقات میں نہیں ہیں میں تو اس لیے یہ بات کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کسی اور وجہ سے کر رہے ہیں کسی اور نظریہ سے کر رہے ہیں تو وہ آپ کو مبارک ہو ہم تو اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایمان بہت ضروری ہے تفرق سے بچتے ہوئے جو غلط نظریات ہم ایک دوسرے کے بارے میں پیش کرتے ہیں جی وہ ہے یہ ہیں ان کو تھوڑا کھولا جائے تاکہ کوئی رہ بیچ میں نکالی جائے آپ بھی اسی گروپ میں ہو اور میں بھی اسی گروپ میں ہو ہم ایک ادنا ادنا سی کوشش کریں گے اور اللہ کے اہاں عجر کی امید رکھیں گے اس لیے نہیں کہ ہار جیت اور یہ ہو شور شرابہ ہو آپ نے محذب کا لفظ جو استعمال کیا ہے میں نے بالکل اسی وقت آپ کو حامی بڑی آپ کی بات میں یہ بھئی ٹھیک ہے اگر آپ اس سوچ کے انسان ہیں اگر آپ اس نظریہ کے انسان ہیں تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے اپنی بات تقریبا تقریبا آپ نے جو باتیں ڈالی تھی اس میں تقریبا میں نے وہ مکمل کر دی تو میں اور ایک گزارش اس میں ایک اور کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ جو کلپ کا جواب کافی دیر کے بعد آتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہے ہاں یہ بات تو تائش آپ بھی مجھے اس میں کہیں گے نہیں ہمارے درمیان تو تائش ادھا چھتیز گھنٹے کا ہے ہم نے وہ وقت رکھا ہے کہ اگر جواب دینا ہے تو کسی دوسرے سیٹ سے جواب نہ آئے تو نہ آنی کی صورت میں چھتیز گھنٹے تک ہم انتظار کر سکتے ہیں تو اس وقت تک ہم دوسرے کو راہی فرار کے لفظ سے یا کسی اور لفظ سے تعبیر نہ دے تو وہ دوسرا مسئلہ لیکن اے کیا کہ میں کلپ ڈالوں اور تین گھنٹے چار گھنٹے ویٹ کروں اور چار گھنٹے کے بعد جواب آئے ابھی بات بھی پوری شور نہیں ہوئی تو میری محتبانہ آپ سے یہ گزارش بھی ہے ساتھ میں کے ابھی جو میں نے بات کی ہے اس کا جواب ذرا جلدی میں دے دیجئے جلدی سے مراد وقت کو نا وقت تھوڑا سمیٹ سمیٹ کر کیونکہ رات بھی کافی ہونے کو ہے اگر آپ رات میں ڈالیں گے پھر میں سویرے میں ڈالوں گا پھر مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ بات شروع کب ہوگی